اللہ سے اللہ حل Heather محمد وآل وآل معمد پرجل فرجل عزیزم مختار اور انتیاز کی واندہ کے لئے اور ہم تمام جتنے ہیں ہاموٹو ہم سب کی ماں کے لئے کیونکہ اگر ہماری ماں نے یہ سبق نہ دیا ہوتا تو آج ہم یہاں فرش عدا پر اپنا ہوتے ہیں اپنے والدہیں کو اگر اس دنیا میں نہیں تو ان کے لیے ان کو شامل لگتے ہوئے وہ مخصوصہ نہیں کیا عزیزہ مختار اور امتحاس کی والدہ کے لیے کل بلوچستان میں مومناز پر شہید ہو جانے والے عزاداروں کے لیے ایک سورہ فاتحہ موسیقی موسیقی قبل از آغاز اسی طرح میں ممنون ہوں ارگنائزر کا سپورٹر کا اپریٹر کا کہ جو موقع فرام کر رہے ہیں ذکر اہل ویت کے لئے خضائے حسین کے لئے یقین کیجئے بہت بڑا لطف ہے بہت بڑی توفیق ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے کانزوں بڑھ جو ہمارے امامِ غب کے ذریعے کے لئے تک پہنچی الغرز اپنے تمام توفیقات میں اضافہ اور قبولی آمال کے لئے اپنے تمام کی قصحت ذہن اور ان آسمانی معالف کو آسانی سے سمجھنے کے لئے یہ آج اقتدامی نتیجہ کے اس کو تبو ہو دی ایک مرتبہ برائے سبخی میں معالف اہل بیت بخدمتہ امام بارت صاحب زمان برد رب سبخ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرج موسیقی 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 سٹی کی روڈ پہ آپ کو عملی مظاہرہ کرنا ہے حسین زبان سے نہ کہنا پڑے کہ آپ اسپیشن ہیں آپ کی رفتار بتا رہی ہو کہ آپ دنیا سے مختلف آپ کا کردار بتا رہا ہوتا ہے آپ کا انداز بتا رہا ہوتا ہے آپ حسین آپ کا ایک انداز بیانگر ہو پیغام حسین عبدالی آپ سب پیغامبر ہیں اور اس کے لئے بہترین سیرت سیرت زینہ جائے کہ کس طرح پیغام حسین اقلاب آزاد ہوں گے آپ کے ہاتھ کھلے ہوں گے کوئی آپ کو مار نہیں رہا ہو زینہ وہ سجاد آپ نے یہ کام ان شکنجوں کے درمیان میں کیا ہے ان سختیوں کے درمیان میں یہ پیغام دنیا تک پہنچایا ہے قلعہ حق کبھا جائے بس حق کے سوا کچھ نہیں پایا ہے کوئی خوش ہوتا ہے تو وہ کوئی نراض ہوتا ہے لوگوں کی خوشتوں دی کے لئے نہیں ہو رہا ہے یہ کام حسین کی خوشتوں بھی نہیں ہو رضا حسین کی نہیں ہو کیونکہ حسین اگر راضی ہو جاتا ہے تو گویا بہت آسانی سے خدا کو راضی کیا جاتا ہے بہت آسانی سے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سب سے آسان راستہ حسین کو راضی کر لیتا ہے لیکن یاد رکھنا حسین کا پیغام یہ نہیں تھا کہ حسین یزید کی بہت نہیں کرے گا نہیں میں نے چوتھی مجدہ سے کہا تھا مِسْلِي لَا يُبَعِي مِسْلَا يَزِید حسین جیسا یزید جیسے کی بہت نہیں کرے گا ابھی یا کبھی اس لیے آشورہ کے بعد آشورہ تو نہیں ہوگا لیکن کلو یومِ آشورہ وَكُلُّا عَرْدِكْ سَرْبَلَا ہر زمین پر ایک یہ عزید ہوگا ہر زمین پر ایک نمائندہ ہے حسین ہوگا اور اس وقت تمہیں خواہش کی بیعت سے انکار کر کے حسین ہی ہونے کا ثبت دینا ہوں گا شیطان کی بیعت سے انکار کر کے حسین ہی ہونے کا ثبت دینا ہوں گا دشمن کی بیعت سے انکار کر کے حسین ہی ہونے کا ثبت دینا ہوں گا شبی آشور آخری وقت تھے آخری وقت کہ جب حسین نے چراب بجھا کے یہ کہا ہے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی حضم نہیں ہوتی کہ جس کو جانا ہے چلا جائے اور میں تمہاری شفاعت کی زمانت لے رہا اگر مالک جنت کسی بھی شفاعت کی زمانت لے دے تو اس میں شکی کنجائش رہتی ہے لیکن جانے والے نہیں جائے کیونکہ شہدہِ کربزہ کو جنت نہیں چاہیے معیتِ حسین چاہیے آج فرشِ حضا حدفِ رشیدہ نے جنت نہیں ہے جنت پہ پہنچنے کا مقصد نہیں ہے وہ تو ایسا ہی مل جائے گا اگر مقصدِ حسین کو قائم رکھا جائے گا اگر مقصدِ حسین کو قائم رکھا جائے گا یقین کیجئے سواب مل رہا ہے حدفِ اصلی سواب نہیں ہونا چاہیے حدفِ اصلی حمدادِ حسین ہونا چاہیے تین آوازیں حسین ہیں تین آوازیں جو پوری کائنات میں ہر ایک میں سنین پہتا لیں ایک آواز خدا کی آواز ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں سبحان اللہ قرآن نے آواز تک یاد کرو ہوگا یاد اسے دلائے جاتا ہے جو ہوتا ہے جس پر گزر چکی ہے ہم نے تم جب آجا نہیں لیا تھا کہاں لیا تھا عالمِ عرواب میں عالمِ ذر میں جب ذرات کی صورت میں تھے وہ آواز سب نے سنی تھی کہ لا الہ الا اللہ دوسری آواز جو ہر ایک نے سنی تھی وہ حسین کی اثرِ آشور آواز تھی حَلْ مِنْ نَاصِرْ يَنْسُرْنَا کیا حَلْ جِوَ جِس خَوم مجھا تھا جو چس کٹی چل میں جو مقام پہ تھا جو وجودِِ خاتھی رکھتا تھا جو وجودِِ ۖ BrothersMom Helen جو وجودِ باطنی رکھتا تھا جو وجودِ زینی رکھتا تھا جو وجودِ روحی رکھتا تھا جو وجود رہنی لگتا ہر وجود کے حصے میں جو جو چیز آتی تھی اس نے صدای استقاثہ حسین سنی آج جتنے کائنات پر مومنین آپ کو حسین کی صدا پر آتے نظر آتے ہیں یہ در حقیقت اسی استقاثہ حسین پر لبیک کہہ کے آ رہے ہیں اور کربلا میں لبیک کہہ کے آنے والوں کو کوئی پھولوں کا حال نہیں ملا موٹ ملی تھی تیر ملے تھے تنواریں ملی تھی بنچیاں ملی تھی عذیتیں ملی تھی مشکلات ملی تھی آپ تو بہت آسانی میں ہیں آپ سب جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کس کس طرح عزداری ہو رہا ہے ایک ایسا وقت عزداری حسین پر گزرائے کہ جہاں پتا چل جائے عزداری ہو رہی ہے ان تمام افراد کو تحت کر دیا جاتا مار دیا جاتا اور اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا تھا بچنے کے لیے کہ میں نے عزداری نہیں کیا آپ کے عزدار ہو جاننے والے ہوں گے جنہیں گلپ سے دوسرے ممالک سے نکالا گیا ہے عزداری کرنے کی وجہ سے جس نے یہ کہہ دیا یہ ہے بیان کوا جس کو بلایا گیا سوال کرنے کے لیے آپ پوچھا گیا کیا تم مجلس میں تھے اگر حسین ہی تھا تو کہہ رہا ہے ہاں تھا جو کرنا ہے کر لو اور جو سواب کے لیے مجلس میں آ رہا تھا لبین کہنے نہیں آ رہا تھا تو اس نے کہاں گیا تھا لیکن اب نہیں جاؤں گا اب بھی کتنے موجود ہیں جا کے دیکھ لیے رہ رہے ہیں مساجد سے رابطہ توڑ دیا امام بارگاہم سے رابطہ توڑ دیا اس سے رب بنائے رکھنا چونکہ تمہاری وجہ سے یہ عزا نہیں ہے اس عزا کی وجہ سے تمہاری بقا ہے لبین کیا حسین لبین کیا حسین لبین کیا حسین حیحات من نفذ اللہ حیحات من نفذ اللہ حیحات من نفذ اللہ اور محمد اہل بیت محمد صلوات اللہ محمد صلی اللہ محمد والی محمد حجیل فرج جزاکم اللہ خیرین شاہر اب لبین کیانے کا مطلب حسین جہاں جہاں لے کے جائے چلنا پڑے گا مقابلے میں میں آ جاؤں میرا بھائی آ جائے میرا بیٹا آ جائے میرا باپ آ جائے میری قوم آ جائے کوئی نہیں دیکھا جائے گا چونکہ میں حسین کے ساتھ ہوں حسین نے سارے رشتے ختم کر دیئے کیوں اگر رشتہ حسینی برقرار کرنا ہے تو صرف حسینی بن کے جینا ہو اب کوئی رشتہ نہیں سمجھا جائے گا وہ جان جس کا رن سیاہ تھا جس کے بدن سے بدبو آتی تھی جس کے اجداد کا پتا نہیں تھا اس کے لئے حسین نے دعا کر دیا اللہمہ وید وج ہوگو وطیب ری ہوگو خدا انہاں اس کے چہرے کو منبر کر دے اس کے بدن کو موت تر کر دے اس کی خوشبو پیلا دے اور اس کو ہم سے متصل کر دے اس وقت یہ لطف حسین نہیں تھا یہ لطف حسین آج بھی ہے بے شرط یہ کہ جون کی طرح آنا شروع ہو جا اب بات آگئی تو سن لیجئے جون کی جنگ مسائل نہیں ہے فتائل ہے باہد باہد جنگ جو ہے بلی حاشم میں بھی کہنا پڑھ رہا ہے کوئی ایسے جنگ نہیں کر رہا جون اجادت مانگ رہے ہیں اجادت مانگنے کے بعد کریں جون غلام ہے ابو سر ابو سر وہ ہے جس کے لئے پیمبر نے کہا تھا کہ مدینہ کے بعد نے ابو زر سے زیادہ سچے فرد کو نہیں دیکھا یا آسمان نے ابو زر سے بڑا سچا نہیں دیکھا ابو زر وہ پہلا فرد ہے جو کیپیٹلیزم کے اگیز کھڑا ہوا تھا خلیفہ وقت کے مقابلے میں جو سرمایہ داری کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا خلیفہ وقت کے مقابلے ابو زر ابو زر کا غلام ہے آقا کا اندازہ لگانا ہو تو غلاموں سے لگایا ہے جاتا اب اگر خود کو علی کا غلام کہتے ہو تو اب ایسے رہنا کہ تمہیں دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ ہاں یہ اتنا علم رکھتا ہے تو باب العلم کیسا ہوگا یہ اتنا بہادر ہے تو فاتح خیبر کہتا ہوتا یہ اتنا عبادت گزار ہے تو سجدے میں فست و غرب بن کعبہ کہنے والا کیسا ہو نارا ہیدری ہیدری پتا چلنا چاہیے جان جنگ کے لئے جا رہا تھا اجازت مل گئی کھوڑے پہ بیٹھا آس تینے اوپر کی وار شروع کیے جملہ پتا ہی کیا ہے رجز پتا ہی کیا ہے جان کا اجننی حکمل حسین اس کے حسین نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے مجھے پاگل تھا اجنننی حکمل حسین تلوار مارے لوگ کہتے ہیں تلوار مارتا تھا تلوار زمین میں دھر جاتی تھی بندہ تھا سوار کے ساتھ سواری کار دیتا تھا اور اس کے بعد اس قدر جوش میں آیا کہ گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور کپڑے پھار دیئے کپڑے پھار دیئے اور اس کے بعد لڑتا لا لڑتے لڑتے ایک مرتبہ ہاتھ سے تلوار چھوٹی اب سینہ دان کے کھڑا ہوگے کہتا ہے آؤ آؤ تیرو آؤ تم اس کے حسین کی وجہ سے مجھے مارنا چاہتے ہو آجو یہ ہے سینہ جان تم تلواریں میری طرف بڑھنا چاہتے ہیں آجو یہ جان کا سینہ ہے جان غلامِ حسین تب جا کے اس کا چہرہ منفر ہوا ہے اس سے بدن سے خوشبو نکلی ہے اور ایسا منفر ایسی خوشبو کہ بنی حسد کے لوگ جب پیارا مولم فائے ہیں بالا مولم کو کہتے ہیں کہ ایک نور نکل رہا تھا انہیں کہا کس کا ہی دیتا آکے دیکھا تو جان کا حسین دوسری مجلس میں کہا تھا اس تعارف بدل دیتا ہے فارمولے سوڑ دیتا ہے کہیں دیکھا ہے تلوار کے مقاملے میں گردن آگے کی جائے کربلا میں دیکھتا ہے کہیں دیکھا ہے ماں بچے کو میدان میں مردے کے لیے تیار کرے کربلا میں دیکھتا ہے کہیں دیکھا ہے کہ سپاہ سالان کو لڑنے کی اجانت نہ دی جائے کربلا میں دیکھا ہے کربلا سرزمین موجزہ ہے سرزمین عشق ہے عشق کیلکلیٹ نہیں ہوتا بارہا کہہ رہا ہوں عقل سے سمجھنے کی کوچش نہ کریے گا کربلا سمجھنا عقل والوں کا کامی ہے اس لیے ہیں کہ حسین رہبر عشق جب رائے عشق پہ چلو گے تو رائے عشق پہ چلنے والے کو خدا نے تین چیزیں دیتی پہلال مجھے موضوع کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے گفتگو چھمیٹ نہیں ہے وہ تین چیزیں کیا تاکہ خدا نے استجابت اور تحت قبط ہی اس کی قبط کے نیچے استجابت سے دعا قبول ہوتی ہے کہاں کہاں تک جہاں جہاں تک حسین ہے اور میں نے بیان کیا کبھی آپ میپ پہ دیکھنا چرو کریں ہلجیریہ سے لے کر یوکے سے لے کر اور سینٹرل افریقہ تک حسین حسین بولا ہے ڈنٹ لینڈ سے لے کر نیوزی لینڈ تک حسین حسین بولا ہے چالوں طرف اس دنیا کے نقشے پر ایک صداعے یا حسین محیط ہے بار محمد و آہل بیٹ محمد صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آہل بیٹ محمد ایک صداعہ حسین کوئی رنگوں نفلوں قوموں فرقہ قبیلے کا کوئی فرق نہیں ہے اس لئے کہ حسین خودے قبیلہ ہے اور مخنطیسیت حسین حسین کا اٹھریکشن ایسا ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی ایسا بھی جب حسین کی اتداری میں آجائیں نجانے کی بھلا رہنا ہے اسی میں سے نکالیہ لگتا ہے دشمنیہ بھلا دی جاتی ہے اس لئے کہ حسین واحد لوگتہ اتحاد دنیا جمع کرنا ہے تو اسی حسین کے نام پہ جمع کی اجازت کیونکہ حسین عشق کا پیغام لیا تھا نفرق کی بات نہیں اس لئے خدا نے جہاں جہاں حسین کے نام پہ کام ہو رہا ہے اس کے نیچے استجابت ہوگی یہ پہلے بیان کہ قبیل سے مراد گھنبت نہیں وہ سب جو زیر سائبان عرش حسین ہے وہ سب دعائیں کنور کروائیں والشفاعت والشفاعت کی طربت اس کی طربت میں خدا نے شفاعت مٹی نہیں ہے وہ طربت مٹی کھانا غراب نہیں ہے یہ کھانا مستہ مٹی بدن پہ لگ جائے کپڑوں پہ لگ جائے تو انساکھ صاف کرتے طربت کربلا کپڑوں پہ لگ جائے لوگ تبرک کرتے ایک دفعہ مولا نے توفیق دی کہ پاپیادہ زیادت کربلا کی جائے گھنٹوں پیدا چلنے کے بعد کربلا پہنچے تو پانی کی وجہ سے کپڑوں پہ مٹی چپک گئی بہت ساری جنگ گئی تھی روزہ حسین کے پاس پہنچے سید موجود تھے کا کھان سے آ رہے اس کو لیے میں حسین کی واحد زیادت ہے آپ زائرین کی نظر یہ بھی سن واحد زیادت آپ زیادتوں کے عداد دیکھیں جاؤ غسل کرو غسل کرنے کے بعد اچھا لباس پہنو اور اس کے بعد امام کی زیادت امام کی زیادت امام کی زیادت کیا ملتا ہے بعض روایات میں جس طرح وارد ہوئے ہو کربلا میں حسین تمہیں صحیح دیکھنا چاہتا ہے اسی طرح اسی طرح دیکھنا چاہتا ہے حسین تمہیں جس طرح تم وارد ہوئے ہو اسی دباس میں آ جاؤ ہم تمہیں رحمتوں کی بارش سے غسل دیں گے ہم تمہیں لباس زبار حسین پہنا دیں گے جس کے لئے فرشتے رشد کرتے ہوں پھر تمہیں نئے لباس کی ضرورت چلیئے ہم تمہارے اندر بوئے ازاد آتا دیں گے پھر تمہیں سلول علماء کی جان ضرورت نہیں کھلے جس طرح آئے ہو اسی طرح تو بزرگ نے کہا ہی کون چھے کھا رستے میں آرہے تو مٹی لگ گئی جانے فرمانے سے بامارفت نومبر سپید عیس سید سید سیائے امام آسان پہ ابا قداما ننکیا بلا مبادلہ ابا قداما ننکیا اور جو پینک کے پائنچوں پہ مٹی لگی تھی وہ اتار دیں چھے چھے کیا کر رہے کہا میرا بچہ دیمار ہے میں اس کے لئے جانا چاہ رہا یہ مارکت ہوں کے مرحل ہیں شیف بھائی تواقیہ آج بھی میں ایک منجس دیان کیا شیف بھائی آخر عمر میں نامی 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 گئے در حسین پہ جا کے پہل ہوں خان سر ہم پہ لگ آتے ہوں بین آئی لوگ انہوں نے کہا اس سے پلٹ آئی کہ حیرت نہیں ہے مجھے حیرت تو اس میں کہ مجھے یہاں کیوں آنا پڑ یہ تو وہی بلد سکتے حسین کل بھی مجزے دکھا رہا تھا حسین آج بھی مجزے دکھا سب وہ چاہیے جو انہیں میں دیکھ سکے وہ دیکھ چاہیے جو اسے میں سوچ کر سکے حسین ایک توفہ ہے آپ کے لئے یقین کیجئے آپ کے اجداد کی طرف سے ذکر حسین ایک نعم اچھے نعم اچھے قرزمان پہلی آواز لا الہ اندر اللہ کی آواز دوسری آواز حند ناصر کی آواز اور تیسری آواز جب تمہارا قائم محمد محمد جلدہ صرف سہور کرے گا تو یاد سار آق حسین کی آواز ہوگی جو ہر کوئی سوئے ہر جگہ سوئے اور حتی اگر واقعی حسین سے محبت رکھنے والا منٹی میں مل گیا ہو تو زندہ ہو گا مولا منٹی میں ملنے کے بعد پڑے لکھے لوگ ہیں مسئلہ یہ ہے نہیں سمجھ سوات ہے مشکل ہوتی ہے ہمیں سمجھ میں تو سروی ریپورٹس میں پڑھائے کہ آٹھ دس دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے دو تین مہینے بعد اتنے کیلے میرے ہی اندر موجود ہیں جو مجھے ہی کھانے لگتے ہیں فیٹس بتا رہا میرے بیٹ میں اتنے کیلے موجود ہیں جو آج جو میں زندہ ہوں تو کھانے کو حضم کرنے میں مدد کرتے ہیں جب میں مل جاتا ہوں تو وہی میرا بدن کھانے لگتے اور ہوتے 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 ستتر اسی دن تک پورا بدن ختم ہو جاتا ہے دس بارہ سال گزر جائیں تو ہڈییں ختم ہونے لگتے مولا جب ہڈیاں ختم ہو جائیں گی تو یعنی اے خون حسین کا بندہ لینے والوں یعنی حسین یہ جملہ تحریر ہوگا اور چمی امام احمد یاد صلات حسین کی صدا پہ مٹی سے بندہ اٹھے گا کہ مولا آپ اٹھائیں گے آئیں گے کہ آنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب صاحب العمل عمل کرے گا خدا کا تو خدا کا عمل ہے خن فی خن اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا اور آسان کرنے شاید نہیں سمجھا سکتا جب آپ چاہتے ہیں اپنا ہاتھ اٹھائیں ارادہ کرتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ایک سیکنڈ زبان سے کچھ بولنے میں کتنا وقت لگتا ہے ایک سیکنڈ آہزار پہ انسان دل چاہتا ہے دماغ سوچتا ہے زبان کے اپر لفظ آتا بس اگر یہ سمجھ آ گیا یقین کیجئے میرے اشرے کی میرے سوال کیونکہ کنیکشن بہت سٹرونگ ہے بہت سٹرونگ ہے یہاں دل میں ارادہ کیا یہاں آتھ اوپر ہو گیا کچھ کرنے کی لورہ کچھ کہا دل کہتا ہے نہیں کہتا نہیں خیال ہے خیال دماغ میں ارادہ ہے ارادہ تو اسے ہوتا ہے مولانا دل کیا ہے دل میں آ گئی آپ لوگ کہتے ہیں دل کر رہا ہے دل کر رہا ہے آج دل کر رہا ہے نوہ پڑھا جائے دل کر رہا ہے آج مہت کیا جائے دل کر رہا ہے آج گریہ کیا جائے ادھر دل نے کیا ادھر دل نے کھا بچھو ارادہ کرے اور ہو جائے اور یہاں پر پھر مولا متقیان صاحب ممبر سلونی مسجد کوفہ کے ممبر پہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نابنو تراجم القرآن نابنو مراد اللہ ارے ہم ہیں ارادہ خدا جب ہم ارادہ کریں گے تو جو جہاں ہوگا وہ وہاں سے آئے اس لئے اس لئے اس لئے بے حق احمد انہی کی وجہ سے و بے محبت احمد انہی کی محبت میں وَلَا شم صم مُزی وَلَا قَمْ رَم مُلِن وَلَا قَحْرَنْ یَشْرِ وَلَا فُلْقَ یَشْرِ یہ آسمان کا چلنا پھرنا یہ سورج کی چمک یہ چاند کی دمک یہ پانیوں کی آوانیوں کی محبت میں ان کے صدقے میں ہے یہ صاحب اس زمان ہیں یہ ان پر افیکٹیو نہیں ہے وہ ان پر موز کر رہے ہیں جب وہ حکم کریں گے تو اور چیز کھیجی چلی آئے گی دروت پڑھیں یعنی آپ کوئی اشارے کی ضرورت نہیں ہو کمان دیکھ رہا صرف ارادہ کیا جائے کمان اچھا کمان پہلی صدایتی لا الہ الا اللہ وہ نعرہ حسین حلم ناصر بھی نعرہ حسین یعنی لسر آدل حسین بھی حسین کے لیے لکھنے والا نعرہ انہی شعار حسینی کے درمیان کائنات کا نظام ہے تم خوش نصیب ہو اتنی آسانی سے یہ صدق تمہیں مل گیا کہ لا الہ الا اللہ بھی تمہارا ہے حلم ناصر بھی تمہارا ہے یا لسر آدل حسین بھی تمہارا ہے وہ پہلا بھی تمہارا تھا وہ آخر بھی تمہارا ہے وہ پہلا بھی حسینی تھا وہ آخر بھی حسینی تھا اور اجیب بات ہے لوگ پریشان ہیں کہ وقت تک زندہ ہے بس دو چیزیں سن لیجئے پیمبر نے ایک حدیث ایسی فرمائی کیا جس سے مسلمانوں کا کوئی فنقہ انکار نہیں کرتا وہ حدیث تھی کتاب اللہ ہے تھوڑا ساتھ دیا کریں اتنا تنہانا چھوڑیں مجھے خدا اللہ کتاب اللہ ہے وہ اتنا تھی کتاب اللہ ہے وہ سنتی کتاب اللہ ہے وہ اہل بیتی ٹھیک یہ دو چھوڑنا ہوں اور آخری کمناسل ہے لنگ یب تر اتا کبھی جدہ نہیں ہوں گے حدہ یلد علیہ الہل موز یہاں تک کہ موز پہ مجھ سے ملاقات کریں یہ دونوں جدہ نہیں ہوں گے کبھی ایک دوسرے سے اب سوال یہ ہے کہ امام کہا ہے دیکھ لو جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں امام ہے جہاں جہاں قرآن ہے وہاں مہاں امام کہونا ضروری ہے کیونکہ وہ اولیتہ نہیں ہوں گے لیکن یہ قرآن کا حرفی وجود نہیں ہے حقیقی معلوم ہے روحِ قرآن جہاں مہاں امام لفظِ قرآن کی بات تنجل کیونکہ جنگ سفی میں مولاہمتقیان نے کیا کہا تھا یہ جو نیزوں پہ بلند ہوا ہے آلا قرآن سامتن وہ انا قرآن ناتکن علیہ یہ قرآن سامت ہے جو نیزے پہ بلند ہوا ہے میں قرآن ناتک ہوں جو تمہارے سامنے کھا تم قرآن سامنے کھا ہے تم قرآن سامنے کھا ہے تم قرآن سامنے کھا ہے میں قرآن ناتک ہوں ہر وجود کی چار فرمز ہیں فرم آف ایکسسٹنس ایک وجود ذہنی ہے علی کا وہ وجود جو ذہن میں ہے میرے ذہن میں علی کا وجود ہے ایک وجود لفظی ہے جو لفظ علی کا وجود ہے لفظ وائل فرم دوسرا وجود قطبی ہے ریٹنڈ فرم جو لکھا ہوا علی ہے ٹھیک ہے ایک علی کا اصلی وجود جو باہر ہے وہ ریال فرم ہے یہ چار فرمز ہیں وجود حقیقی وجود ذہنی وجود لفظی وجود قطبی ریٹنڈ فرم وائٹ فرم ریال فرم اور وہ جو ذہن میں ہے اس کیت فرم کہہ دوسرا میری انڈیسٹینڈی کو جو جائے ٹھیک ہے یہ سب قرآن ناطق کے وجود ہیں اب غور کیجئے گا جو قرآن سامت ہے اس کے اوپر لکھا ہوا قرآن منا کے دیکھنے کیجئے اللہ کی مصحوب اللہ المتاغرون کہ اس کو صرف بات چھوئیں جو قرآن سامت ہو اس کے لئے کہا جائے گا کہ بات چھوئیں نجیسٹ چھوئیں گے تو نجیسٹ ہو جائے گا ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ جلد ہے جلد قرآن نجیسٹ ہوگی روح قرآن نجیسٹ نہیں ہوگی اور وہ جو حقیقی قرآن ہے وہ جو قرآن ناطق ہے ان کے لئے نہیں کہا کہ کوئی نجیسٹ آجوئے نہیں کہ جس کو چھونا چھوئے کوئی چھوٹا رہے اور نجیسٹ نہیں ہونے دیں گے علی کا نعرہ ایسے لگایا کریں کہ علی پہ عقیدہ بھی رہتے ہیں نعرہ حیداری یاری 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 مدد حس حیدار اب اس نعرے کے ساتھ سن لیجئے اب آپ کے حیدیس تین دن سے روکی ہوئی ہے جو بکار بھائی سے وعدہ بھی کیا تھا کچھ چیزیں آج کل تو آپ سب کو پاسکورٹ فتح چل گیا ہے پاسکورٹ ہوتا ہے پاسکورٹ ہوتا ہے اس وقت کے لوگیں نہیں سمجھنا مشکل تھا جس وقت یہ حدیث بتائی گئی تھی کہ تم جب اگر دروازہ جنت پر بھی پہنچ جاؤ گے تو وہاں پر تمہیں پاسکورٹ بتانا پڑے گا پاسکورٹ بتانا پڑے گا کہا بھائی وہاں کیسے ہوگا کہ نوری دروازے ہیں وہاں چابیے نہیں چلے گی سمجھان اللہ کوئی اس میں نوری ہوگا اب سنیے روایت کہتو اللہ حد تغیردہ الہ باب الجنہ یہاں تک کے باب جنہ تک پہنچ جائیں گے پھر کہا جائے گا افتاد لئی اسے کھولو ہمارے لئے نہنو ہم ناجیین ہم نجات پائے ہوئے لوگ ہیں تو فرشتہ کہے گا ففتہو بے مفتائے گا توصل کرو اس کی چابی سے کہا جائے گا کہا اس کی چابی کیا ہے کہا اس کی چابی کیا ہے کہ وہی ادام ہے کہ جس نے آدم کی دعویٰ قبول کی تھی یونوز کو چکم مانی سے نکالا تھا ابراہیم کی آگ کو گلداد کیا تھا عیسیٰ کو سولی سے اتارا تھا موسیٰ کو تور پہ بچایا تھا کہ وہ نام کیا ہے کہ وہ ذکرِ اسم علیت نے ابھی دالے نارائی ہندری محمد اہل بیت محمد سلوان ambas اب لگنا یہorenعیت مکمل سے ڈیپلے کیا ہے کچھ ماں پہنچ جائیںگے پچ بچا کے لیکن کھول نہیں پائیںگے بت gemaakt م Association كلحaleb ڈیپلہ 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 یہاں میں نے کہنے میں یہاں میں نے کہنے کی پریکٹس نہیں دہلی ہم علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہم علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا یہ احسان دین ہے ایمان ہے مولا درشاہ نے جب کچھ چھوڑ کے جنرد کی بند میں ہم یہ سعودہ نہیں کرتے ہیں اس میں لقصان ہے مولا لارائے ہی لارائے کیتے رہیے آباد رہیے شاد رہیے کہ گھر رہن کے در جنت کے پاس چلے جائیں در نجف کو چھوڑ کے سعودے میں رمسان ہے رنگیت مہد آبادی کے چار مصرے سن لیجئے شاہر کہتا ہے زد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی زد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی راستہ چھوڑ مجھے کربو بلا جانا ہے مرانہ چھوڑ مجھے کربو بلا جانا ہے ارے اپنی جنت کو ابھی اور سجالے رضوان اس سے اچھا تو میرے گھنٹا ہوں ادا کرنا ماشاءاللہ 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 ضرور پڑھیں محمد آدم جب وہ آخری آئے گا شدتِ ظہور کے ساتھ کمالِ علی وہاں دکھے گا کمالِ حُسین وہاں دکھے گا کیونکہ جمعہ کا دل ہے محشرہ مقدس میں جمعہ کے دل وقت امامِ وقت کا ذکرہ تو وہاں دکھے گا لوگ تاج جھت کرتے ہیں اتنے دن زندہ رہیں گے کیوں نہیں رہیں گے ایک مسالہ تو کہتی بچیس بچی تھی سب کو یقین ہے شیطان ہے کس جگہ پر ہے کھالی ہنگوم ہے یہاں نہیں ہے پرچنار میں یہاں نہیں پریشان کرتا ہے نہیں یہاں بھی ہے کوئی دوسرا ہے نہیں وہی ہے انڈیا میں نہیں ہے پاکستان میں ہے ایران میں ہے کربلا میں ہاں ہے خدا انڈا ایک شیطان اتنی جگہ ہے ہاں ہے دشمنِ خدا ایک وقت میں پوری دنیا کو بہتا سکتا ہے تو نمائندہِ خدا پوری دنیا کو ایک وقت میں ہدایت نہیں دے سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حسین ہی تو تھا جس کے نام پہ یہاں بھی مجل سے علم من راہ ہے ہدایت بن رہی ہے وہاں بھی مجل سے علم من راہ ہے ہدایت بن رہی ہے پوری دنیا میں ہدایتیں ایک ذکرِ حسین کے صدقے جل بھی اقیدہ نہیں ہے پریکٹیکل ہی بات ہے ماننا پڑے گی پھر اس کے بعد ایک دلیل اور سن لی گیا اور رمتہ مسائل جنابِ خضر کے لئے کہتے ہیں انہوں نے آبِ حیات پیا ہے تو قیامت تک زندہ رہیں گے ہے یا نہیں آج جمعہ کا دن ہے تو آئے مطاقہ میں کی کوشش کیا کر روز ہے جمعہ میرے مولا کے لئے جملہ ہے السلام علیکہ یا عین الحیات اے حیات کے چشمیں تجھ پر سلام جو آبِ حیات پی لے وہ قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے جو خود منبعِ حیات ہو جو منبعِ حیات ہو اس کے باقی رہنے میں شک ہو رہا ہے یہ شک در حقیقت ظاہر کر رہا ہے ان مشکلوں کو ان مشکلوں کو جو نسلوں میں جلی آ رہی ہیں اس لئے کہا تھا کوئی حجت کا انسان نہیں کرے گا جو تابرن ولادہ ہوگا کوئی حجت کا اقرام نہیں کر سکتا جب تک ولادت میں شرافت نہ ہو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا جب تک ولادت میں سبا سکتا ہو ولادت میں زلادت نہ ہو آج اپنی ہدایتوں کے ذریعے آج اپنی اجداد کے شجرے کو ایک ایک اقیدہ ارخائن کے ذریعے بچا بھی سکتے ہو پاہ بھی سکتے ہو برمحمد حیدر یا علی برمحمد حیدر برمحمد حیدر یا علی یا علی مدد حق حیدر بس عزیزوں یہ فضائل تو اس لیے تھے کہ یہ ممبر جس علی سے منصوب ہے اس کے بتائے ہوئے اس کے دیے ہوئے اس کے عطا دیے ہوئے اس سے بھیق میں ملے ہوئے کچھ علم کے انمول موتی تو جو علی والد کو دے جائے مگر جہاں بھی مجلس ہوتی ہے یہ فضائل ہمارے لیکن ایک ماں ہے جس کا ہاتھ پہلوں پر کہتے ہیں وہ مجلس میں صرف مسائب سنے کیونکہ اسے بڑا صدمہ لگا تھا جب یہ پتا چلا تھا کہ کوئی حسین پر رونے والا تھے پس ان آسوں کے دریاں دعا کیجئے تمام حاضرین کی خواہشات پر بی بی آج شہروں سے دور اپنے بطن سے دور ہم یہاں تیرے بیٹے کا غم بنا رہے ہیں اس برز میں حضا پر اپنی رہن اپنی نظر کرام فرمہ ہاں آج شبہ شورہ آجیب براند مفصل شب کے مسائل مزان امید بر کی مجلس میں سب ایک رواحیت سوئیے ہیں اب جب بتا دیا حسین نے کہ کل موت ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جدی جدی سب اپنی زندگی کے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ رہا تھا جدی جدی سب عبادتی حسین نمازیں پڑے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں اینی احب السلا مطلاوت حسین کو عشق ہے نماز سے مطلاوت قرآن مطلاوت قرآن سے عشق ہے حسین گول میں بچی بیٹھی ہوئی ہے حسین مطلاوت قرآن آپ کے ساتھ بھی یہ روتا ہوگا جب نماز پڑھنے ہیں نورمال ہی بچہ آکی گول میں بیٹھ جاتا ہے لیکن ہمارے بچے قربان بچے گھمرا جا رہے ہیں روتا دیکھ جوا فطرت سے مجبور بچی گھمرا بابا آپ انہوں کیوں رہے بس یہ کہنا تھا اب تک حسین جو زب کیے تھے سارے پندر ٹھوڑ گئے دونوں ہاتھوں سے بچی کا چیرہ تھا کبھی لکھ ساروں پہ بوسا کبھی پانوں پہ ہاتھ پہلے کبھی ہاتھوں کا بوسا بٹا سکینہ کل رات سمر کا مظاہرہ ہونا چاہتے بابا چوں کل رات تمہارے لکھ ساروں پہ کوئی پیار نہیں کرنے ان ہاتھوں کو کوئی چومنے والا نہیں ہوگا بس یہ آخری رات ہے کل ہم چلے جائیں گے بچی ہے پوچھتی ہے کیا ہم وہ بھی چلے جائیں گے کیا پاس نہیں ہوں گے کل ہی اپاہ بھی چلے جائیں گے سالی اکبر نہیں ہوں گے کل ہی وہ بھی چلے جائیں گے ایک ایک قنام پوچھتے پوچھتے ایک منطبہ سینل سکینہ میں وہ چھولے میں چھولتا ہوا روان کھڑ لے کر آ گیا کم آفاد یقین اب بچی کو یقین نہ آیا اسے انہیں جواب نہ دیا بچی دور کے آئی والا سلامت رکھتے بھائی میں کی محبتوں کو دور کے بچی آئی ہے چھولے کے دنی ایک منطبہ رو باپ نے پوچھا بڑا سکینہ کیا ہوا کچھ کہتی نہیں ہے حضیت غلت کو چومتی جاتی ہے روتی جاتی ہے روتی جاتی ہے روان جو پریشان تھی سوچ رہی تھی کل پر ہوا ربنا و تاکم کو بھیجے گی زینب والو محمد کو بھیجے گی ارے والے جس مصفر وردگارا میرے پاس تو اسی خوار کے سوا کوئی نہیں میں حسین پہ جاپی دیا کروں گی حافظو علیہ السلام کے لگلے عجب لگی کا ہو ارے اممہ جان صبح ہونے دو میری جنگ دیکھنا ارے میں اس طرح جاؤں گا جیتے آنی ہے تو پر جائے پر حدیدوں طاقت نہیں ہے بزیر تدام پیارا ہوں آخری وقت ہے حسین کا رخصت ہو لیے آگے ایک مرتبہ صدا بلد کی تھی حلب ناظر یت سردہ منہ جائرہ کا بیٹا جیتا رہ گیا محمد سا نوازا جیتا رہ گیا علی کا بیٹا جیتا ہے کوئی مددگار نہیں ہے یہ جملہ سننا تھا کوئی مددگار ہے علی ازدہ نے خود کو جنہ سے کرا دیا شہبوں میں ہاتھ پاکا ہوا آواز حسین جلائی حسین جلال میں پھٹے ہیں بی بیوں ابھی حسین زندہ ہے تمہاری آوازیں لشکر تکا رہی ہے نہ محرم سن رہے ہیں میں کمہار مولا کل رہ دانا جب یہ لشکر خیموں میں دوسائے گا اور ہی تھی کیا اتنے میں سے دوسرے پہ دوسرے سے دوسرے پہ جائی تھی کوئی بچانے والا حجر و کمالہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے گا میں حسین کے بس ایک مرتبہ صدایت تکاتہ بلد ہوئی تھی بی بیو نے کہا آقا آپ کی آواز تُن کے اگر لب پہ کہہ رہا ہے سمجھ رہی ہی آسا یہ کیا جنگ کرے گا حسین آئے ہیں کلاو میں اس کو پانی پھلا لاؤں شاید اس کیا کو اس پہ درست آ جائے بس ابا کے نامن میں حسین لائے ہیں کیونکہ تب تا سورج ہے کربلا تھا بہت شدید کر رہی ہے علیہ رباب کا پھول بہت تو نازوک ہے تب ہی جو برداش نہیں کر سکتا عشقیہ کے سامنے آئے لوگ کہتے ہیں شاید حسین قرآن میں آئے ہیں بافتہ دینا چاہتے ہیں حسین پری باتے جا رہے ہیں کہا حسین لک جاؤ کہا جنگن نہیں آرہا حسین رک جاؤ چونوں آرہے ہو خواہ کا دامن ہٹایا کہا یہ بچہ میں پانی اس کی شدت ہے پیاد کی شدت ہے پانی کی قلت ہے ماں گرون خوش کھو چکا ہے علیہ اس کو پانی پھلا دو علیہ بھائے ساتھی اے گوزر کا بیٹا دو بودھ پانی کا سب حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ظالم کس حدہ دلر سکتا ہے کہا گیا عمر ساتھ کہتا ہے قرمالہ تیر جوڑ لے تکتا کلام حسین کلام ہے حسین کو قطع کر دے قرمالہ کہتا ہے کس کو کہا اس بچے کو کہا نہیں مجھ سے نہیں مارا جاتا تالیمان یہ آخری ہر باب ہے قرمالہ نے ایک مرتبہ تیرے سے شعبہ نکالا جس سے جانور کو مر جس سے جانور کو مر جاتا تھا وہ تیر نکالا سمان میں جو رہا حسین کے آتوں میں حسین ہاتھوں تو بند کر لیا پنو اور دکالا یہ امتہاں کی دوں گا علیہ السلام تیرے حوالے قرمالہ کی ہاتھ کہاں پر آئے کہاں پر آئے ارے قرمالہ بڑا تیرہ ناگ ہے کام کیوں رہا ہے سیر کیوں مر رہا ہے کہتا ہے نہیں پتا جیسے ہی کماں اٹھاتا ہوں کوئی بی بی ہے جو بھی ساپنے آ جاتی ہے میں کیسے بتائیے یہ حسین کی ماں زہرہ سایبو مانکہ تیر چلا آکھیں بندری ہیں تیر چلا ہے سرزگن نے تیر کو گلے پہ لیا بلان پا لگا اس تیر سے گردن نہیں بچی بتا دی لو حسین لے کر واپس آئے ہیں اب آگ دامت ڈال دیا آکر کے عمال میں بڑے آرام سے یہ جملہ پڑھیں گے اِنَّا مِلَّاہِ وَاِنَّاِ لَيْهِرَاجِ اُن رِزَن بِرَضَائِ وَسُسْلِیمَنْ عَمْرَئِرَ حسین اے میکی طرح تو جاتے ہیں واپس آتے ہیں اَلَيْا رُبَانْ کو کیا بتاؤں گا پھر جاتے ہیں شہیرہ کو کیا بتاؤں گا فانی جلالایا سات مردبہ حسین نہیں جاپا تے اَلَيْا جُولا آیا تھا جس وَوَوَوْ بَجْجَا آیا اُنو بابا کے بڑی کہتی ہے حسین پانی پھلا لائے اب آجادہ منا جا دیا آت مِلَا رَيَسْقَر جارے بچے سے نہر ہوتے ہیں وَاہُ خَيْلا وَاہُ خَلَ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی